حقایت توتہ کہنے لگا کہ کسی وقت میں ایک برہمن خوبصورت اکل مند گردش پلکی سے اپنے شہر کو چھوڑ کر رائے بابل کے ملک میں گیا اور ایک دن کسی باغ میں جا کر سیر گل و گنچا کی کرنے لگا کزار رائے بابل کی بیٹی بھی اس چاملستان میں بہار لالا و گل کی دیکھتی پھرتی تھی اتفاق کا نظر اس برہمن کی اس مہجبین پر پڑی اور اس لڑکی کی آنکھ بھی اس برہمن مہر تلت کی آنکھ سے لڑی شولہ عشق نے آتش محبت دونوں طرف سے بھرکائی حاصل کلام یہ ہے ہوئے دونوں وہ عشق کے دستگیر مقید یہ اس کا وہ اس کی اسیر بعد دو چار گھڑی کے دونوں اپنے اپنے گھر آئے وہ دیوانی ہوئی اور یہ بیمار پڑا آخری برہمن ایک جادوگر کے پاس جا کر اس کے قدم پر گر پڑا اور یہ کتاب پڑھنے لگا رنج کھینچے ہیں تاک کھائے ہیں دل نے صد میں مڑے اٹھائے ہیں اب قدم آپ کے نہ چھوڑوں گا بڑی محنت سے میں نے پائے ہیں اور اس جادوگر کے یہاں تک حدمت کی کہ وہ اس کی جان پشانی دیکھ کر شرمندہ ہوا اور ایک دن مہرمان ہو کر پوچھنے لگا اے غریب آشرتہ تلت تو آزمائش چاہتا ہے یا کچھ کام دنیوی رکھتا ہے جو کچھ درکار ہو اس کا انجام یہ فقیر کر دے برہمن نے یہ سخت سن کر اس جادوگر کے سامنے ہاتھ باندھ کر اپنا حیوال مخبو بھی تمام ظاہر کیا تب اس نے کہا حیر میں جانتا تھا کہ مجھ سے کان ذر چاہے گا یا کچھ ایسا کام کہے گا وہ مجھ سے نہ ہو سکے گا اور آدمی کو آدمی سے ملانا کیا بڑی بات ہے یہ کہہ کر اس گڑی ایک مہرہ حکمت کا بنا کر اس برہمن کو دیا اور کہنے لگا یہ مہرہ اگر اپنے موں میں رکھے تو عورت معلوم ہوئے اگر عورت رکھے تو مرد معلوم ہوئے یہ کہہ کر ایک دن وہ جادوگر اس برہمن کی شکل ہو اور اس برہمن کو برہمنی کی صورت بنا کر رائے بابل کے پاس جا کر کہنے لگا کہ مہراج کی جیہ ہوں میں برہمن ہوں میرا لڑکا دیوانہ ہو کر کہیں چلا گیا ہے یہ اس کی جو روح ہے اگر اس کو اپنے پاس گھر میں دو چار دن کے واسطے جگہ دو گے تو اس عرصہ میں میں اپنے لڑکے کو ڈھونڈ نکالوں گا رائے بابل نے یہ بات اس کی قبول کی اور اس برہمنی کو اپنے گھر میں جگہ رہنے کو دی اور برہمن جادوگر کو کچھ خرچ رہا دلپا کر اقصد کیا پھر اس برہمنی کو اپنی بیٹی کے پاس رکھا دونوں بخوبی آپس میں عاشق اور معشوق ملے خجستہ تو نے دیکھا کہ کس حکمت سے اس جادوگر نے برہمن کو اس کی عاشقہ کے پاس مہنچا دیا اور اب بھی کچھ روپیہ لے کر اپنے گھر گیا غرض وہ لڑکی برہمنی کو بہت سا پیار کرنے لگی تب ایک دن برہمنی نے پوچھا کہ رنگ تیرا دن بدن زرد ہوتا جاتا ہے اور آنکھوں سے دن رات آنسو جھاری ہیں بیماروں کا سہال بنایا ہے سچ کہے کیا کسی سے دل لگایا ہے اس لڑکی نے چاہا کہ اپنا احوال اس سے چھپا دے پر برہمنی نے اس سے چلاکی کر کے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ تُو کسی پر عاشق ہے اگر راز اپنا مجھ سے کہے گی تو کارسازی تیری کروں گی تب اس لڑکی نے تمام حقیقت مو با مو اس طور سے کہہ سنائی کہ میں ایک برہمن بچے پر مرتی ہوں اور اس کے غم میں اپنی جوانی کے دن بھرتی ہوں وہ برہمن جو برہمنی کے بیس میں تھا کہنے لگا کہ سچ کہے اگر تُو اس برہمن کو دیکھے تو پہچانے اس نے کہا البتہ اگر اس کو دیکھوں گی تو پہچان لوں گی اس نے مورا اپنے مو سے اگل دیا وہیں اپنی صورت پر آ گیا اور اس نے اسے پہچان لیا بعد کتنے دنوں کے آپس میں مشورت کر کے کہنے لگا کہ اب یہاں رہنا اچھا نہیں ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس ملک سے نکلیے اور کسی شہر میں چل کر بے کھٹکے رہیے یہ ٹھہرا کر رہا ہے بابول کی بیٹی بہت سا زر و جواہر اپنے باپ کے خزانے سے لے کر پرہمن کے ساتھ آدھی رات کو اپنے گھر سے باہر نکلی اور کسی اور ملک کی رہا لی کتنے دن میں کسی اور باچھا کے شہر میں جا کر داخل ہوئی اور ایک مکان سر بازار اچھا سا بنا کر رہنے لگی اور اپنے دل کی تمنہ بے دھڑک ہو کر نکالنے لگی صبح تو جام سے گزرتی ہے شب دل آرام سے گزرتی ہے آقبت کی خبر خدا جانے اب تو آرام سے گزرتی ہے جب اس لڑکی کے باپ نے واہ ان دونوں کو نہ دیکھا نہایت فکر مند ہوا اور ہر چند ڈھونڈا کچھ سراغ نہ پایا کیونکہ اس کے ملک سے نکل کر کسی اور سرحد میں گئے تھے جب تو تیری ایک کہانی کہہ کر کہا اے بی بی جلدی صدھاروں اور حسرتنے دل کی اس سے مل کر نکالو تو کتگانوں نے یہ سنتے ہی چاہا کہ جاوے اتنے میں صبح ہوئی اور مرخ نے بھانگ دی جانا اس کا اس روز بھی موقوف رہا تب یہ بیعت پڑھا اور رونے لگی چھوٹ جائیں غم کے ہاتھوں سے جو نکلے دم کہیں خاک ایسی زندگی پر تم کہیں اور ہم کہیں